پیارے دوستو اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک پینٹ کی کمپنی اور کام کے دوران بندے کے ساتھ جو حادثہ ہوتا ہے جس کا بندے کو اندازہ بنی ہوتا اب آپ اس میں واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں یہ اب اوپر اس نے پلیٹیں اٹھائی ہوئی تھی کریں ان کے ساتھ تو یہ گیرییں اور لڑکے کی ٹانگ بالکل نیچے آ چکی ہے اور چار سے پانچ لوگ اسے اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ناکام رہتے ہیں اسلام علیکم پیارے دوستو میں ہوں ساؤتھ کوریا سے عباس حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کوریا پاک انفو پیارے دوستو آج کوریا میں ایک کمپنی میں جانے کا اتفاق ہوا تو یہ کمپنی ایک پینٹ کی کمپنی ہے جہاں پر مختلف قسم کے پیس آتے ہیں اور یہاں پر کلر کا کام ہوتا ہے اب آپ یہ آپ لوگوں کے بالکل سامنے کہ یہ کمپنی کا جو بھار والا سین ہوتا ہے یہ بڑے جو پیس پڑے ہوئے ہیں یہ لوہے کے پیس ہیں اور یہ باہر سے بن کر تیار ہو کر آئے ہیں اور اس کمپنی میں آ کر صرف اور صرف یہ پینٹ ہوتے ہیں تو یہ کمپنی کے باہر جتنا بھی مال تیار ہوا پڑا ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جن کے اوپر پلاسٹک بھی لگی ہوئے تو مطلب ہے کہ یہ تیار ہوا پڑا ہے جتنی باہر سیڈ پر کمپنی ہے اسی طرح کا باہر بڑا پیارا اور خوبصورت موسم بھی ہے جب آپ کوریا میں آئیں گے تو آپ کو کام کے ساتھ ساتھ یہاں پر کوریا کا جو موسم ہے وہ بھی انجوئے کرنے کا موقع ملے گا اور یہ جو موسم ہوتا ہے کوریا میں سارے آپ کو چاروں کے چاروں موسم ملتے ہیں اب یہ فیکٹری کا جو اندروں مہار والا جو حصہ جو مال تیار ہو کے پڑا ہوا یہ ہے اب یہ جو موٹر ٹائپ جہاں پر پاکستان میں جو ٹوویل ٹائپ مشینوں کے اوپر لگتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں اب یہ باہر سے تیار ہو کر آئی تھی اور اس کے اوپر صرف اور صرف کلر ہوا ہے یعنی نکل کیا انہوں نے تو یہ پیس بعض اوقات ہاتھ سے بھی بندہ اٹھا کر اوپر لٹکاتا ہے اور بعض اوقات یہ بڑی بڑی ہوں تو پھر یہ کرین بھی اٹھاتی ہے اب یہ بھی جو ہے نا یہ صندوق ٹائپ آئی ہوئی ہیں اور یہ ساتھ جو بڑی ہیں یہ سارا مال اب کلر ہو کر تیار ہو کر پڑا ہوا ہے جو کہ آپ باہر جانے کے لیے ڈیلیوری کے لیے بلکل تیار اور ریڈی ہے تو یہ جس طرح کے کوریا میں کام ہوتے ہیں آپ کو تھوڑا اس چیز کا اندازہ ہونا چاہیے کہ جب آپ کوریا آئیں گے تو آپ کو یہاں پر آ کر مزدوری کرنی ہے آپ یہ نہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ کوریا آئیں گے تو آپ کو یہاں پر جو ہزاروں روپے دیں گے لاکہ روپے دیں گے تو وہ آپ کو بلکل ایسے دے دیں گے اللہ پاک ہر کسی کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں گے آگے میں چل کر آپ کو اندر کا حالات بھی دکھاتا ہوں کہ یہ کام کس ٹائپ کا ہوتا ہے اور یہ کیسے کرتے ہیں اب یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کتنے کتنے بڑے گارڈ رہے پڑے ہیں یہ لوہے کے ہیں تو یہ کچھ لوگ مل کر اور یہاں زیادہ بڑے ہیں تو پھر یہ کرین کے ذریعے اٹھا کر وہاں جو ہے نہ اندر لے جا کر وہاں پر یہ کام کرتے ہیں تو اب جو ہے نہ آپ اندر چلیں گے اب یہ فیکٹری کے اندر داخل ہو چکے ہیں یہ دیکھیں یہ جیسے گریلیں ٹائپ ہوتے ہیں یہ بنی ہوئی باہر سے آئی ہیں اور یہ بھی لمبی لمبی گریلیں ٹائپ ہیں یہ باہر سے ان کے بلکل نئی ہیں اور اس کے اوپر آپ انہوں نے کرین کے ساتھ لٹکایا ہوا ہے اس کا پہلے انہیں ہلکا سا گرینڈر لگا کر ان کے جو اوپر کے نشان ہوتے ہیں وہ ختم کر دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر آگے انہیں چلاتے ہیں تو یہ جو آپ کو پاک سا اور یہ ڈبے نظر آ رہے ہیں تو یہ جو انہوں نے کام کیا ہوا ہے یہ جو پوجن کر کے اسے پیہ کر کے پھر جو دوسری کمپنی ہوتی ہے یہ اس کمپنی میں یہ سارا مار پھر ڈلیور کیا جاتا ہے کیونکہ جب یہ کلر ہو جاتا ہے تو پھر یہ بلکل صحیح ہوتا ہے اوپر جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ کرین تھی اور اسی کرین کے ذریعے ہی یہ چھوٹے پیسوں کو یا بڑے پیسوں کو اٹھا کر جب یہ دیکھیں یہ دو پیس آپ اٹھائے ہوئے ہیں اب یہ آہستہ آہستہ جوانہ کرین کے ذریعے آگے جائیں گے اور وہاں سے جا ہوتے ہوئے پھر یہ آئیں گے اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان لڑکوں نے یہ وردی پہنی ہوئی ہے اور یہ پیچھ اس ترتیب سے یہ پیس خود بخود آٹو مشین پہ آ رہے ہیں اور یہ ہمارے پاکستانی بھائی ہیں اور یہ کلر کر رہے ہیں ان کو یہ اپنا خود ہاتھ سے یہ خود کر رہے ہیں اور بعض اوقات کچھ ہوتے ہیں جو کلر مشین آٹو کرتے ہیں اب یہ بھی چھوٹے پیس ہیں بعض اوقات یہ چھوٹے پیس ہوتے ہیں انہیں خود اتار کر لگانے ہوتے ہیں اور بعض اوقات جو بڑے پیس ہوتے ہیں تو وہ کرین کے ذریعے کی جاتے ہیں اور بعض اوقات یہ جو چھوٹے چھوٹے پیس ہوتے ہیں نظر تو چھوٹے جاتے ہیں لیکن ہوتے یہ بہت بڑے ہیں جو کہ خود ہاتھ سے اٹھا کر لگانے ہوتے ہیں تو یہ ایک کمپنی میں میسج آیا تھا دوست کو اور یہ کمپنی دیکھنے کے لیے گیا ہے تو کمپنی دیکھنے کے دوران جب اس نے کام دے گا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ کوریا میں جا کر ایسے ہی پیسے بان جاتے ہیں وہ ایسی بات نہیں ہے اب یہ دیکھیں یہ پلیٹن ٹائپ ہیں تو ان کو دو یا تین لوگ مل کر اٹھا کر پھر اوپا لڑکاتے ہیں پھر اس کے ذریعے کرین کے ذریعے پھر آگے لے جا کر اس کے اوپر جو ہوتا ہے وہ کلر وغیرہ کیا جاتا ہے تو جتنے بھی دوستہ بھی امتحان دے رہے اور پاکستان میں بیٹھے ہو تو آپ لوگوں کو یہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب آپ کوریا آتے ہیں تو آپ کو یہاں آ کر مزدوری کرنی ہوگی اور وہ بھی کمپنیوں میں اور یہ نہیں آپ سمجھیں کہ آپ اس میں مالک بن کر کام کریں گے یا آپ کے آگے کچھ نوکر لگے ہوں گے ایسا کچھ نہیں ہے خطرناک بھی کام ہوتا ہے اور اس میں آپ کا کوئی بارڈی پارڈ بھی جا سکتا ہے لہذا ان چیزوں کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں آپ یہ دیکھیں سارے یہ ٹیر گڈر ٹائپ لوہے کے پیسہ بڑھے ہیں یہ انہیں رولوں کے اوپر رکھے جاتے ہیں اندر یہ مشینہ ہے یہ آٹو والی مشینہ جو کلر کرتے ہیں آپ یہ دیکھیں چھیکے چاہ کے ذریعے یہ لمبے لمبے پلٹیں اٹھا کر لائے ہیں جس کے ذریعے انہیں رکھ کر پھر یہ اوپر لٹکا کر اس کا کلر جو کلر ہوتا ہے ان کو مختلف جو کلر کیے جاتے ہیں وہ کیے جاتے ہیں کلر بھی مختلف قسم کے ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں کہ جو زیاغنی لگنے دیتا ہے اور ایک ہوتے ہیں جو اس میں جو صرف اور صرف اس کی جو بیوٹی اور خوبصورتی کے لئے ہوتے ہیں یہ لڑکا اب اوپر کڑا ہوئے یہ جو پیسے لوہے کے رکھے ہوئے ہیں ان کو اب سیٹ کر رہا ہے اس نے سیفٹی شوز بھی پہنے ہوئے ہیں ماسک بھی پہنا ہوا ہے اور دستانہ بھی پہنا ہوا ہے اسی رولے کے اوپر رکھ کر پھر یہ اندر جاتے ہیں تو وہاں پر آٹو مشین کے ذریعے یہ آٹو بھی ہو جاتے ہیں تو لہذا پیارے دوستو آپ لوگوں کو اپنا ذہن بنا کر آنا چاہئے یہاں پر مزدوری کے بہت اچھے پیسے ملتے ہیں جو کہ پاکستان ایک بڑے آفیسر کی بھی تنخواہ نہیں ہوتی لیکن آپ یہ دیکھیں یہ بھی ایک طرح سے پیزہ ہیں یہ ایک ایک کر کے آپ پیچھے سے کلر ہو کر آ رہے ہیں اور یہ یہاں پر پرت کے اندر رکھتے جا رہے ہیں اور جیسے جیسے یہ تیار ہوتے جاتے ہیں اسی طرح یہ پیچھے سے بار بار آتی رہتے ہیں اور یہ مسلسل کام کرنا ہوتا ہے یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک منٹ کر لیا پھر آپ کو دس منٹ مل گیا ہے بیٹھنے کے لیے ایسا نہیں ہوتا اور یہاں پر آپ کو توجہ سے کام کرنا ہوتا ہے تھوڑی سی جو غفلت ہوتی ہے یا آپ کی تو بے توجہ ہوتی ہے تو آپ کے لیے نقصان دے ثابت ہو سکتے جو کہ آپ کے لیے سیت کے لحاظ سے بھی نقصان دے ہوتی ہے اب یہ دیکھیں وہ پہلے والی بات ہے اب یہاں کورین یہ کام کر رہا ہے یہ اسے گرینڈر مار رہا ہے جو جنگیں سیٹ پہ ہوتی ہیں اور اسی جگہ کے اوپر اس ساتھ ہی یہاں پر مسئلہ ہوتا ہے آپ دیکھیں یہ پلیٹیں مغیرہ گیری ہیں لڑکے کے اوپر اب اس کی ٹانگ کے اوپر یہ تقریباً آٹھ دا سپلی پلیٹیں تھی وزنیں تھی ایک سیٹ پہ وہ کورین جھکی ہے تو یہ اس نیچے اس کے ٹانگ آ چکی ہے اور یہ لڑکا بتا رہا تھا کہ اس کی ٹانگ ٹوٹ بھی گئی تھی اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اپنی حفظ و امان میں رکھے جزا کریں